ایک عالم دنیا سے چلا جائے قیامت تک اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی ہے وہ گیا گیا ختم اس کا علم اس کے ساتھ چلا گیا ہے اللہ یہ کہ اس نے اپنی پیچھے کو چھوڑا ہو لکھا ہوا بولا ہوا جو بھی ہے یاد رکھیں علماء سے فائدہ اٹھائیں علماء کے دنیا سے اٹھائے جانے سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے یہ بھی ایک قسم کی جلدی ہے کہ علماء آج ہیں اور ان کی مجالس موجود ہیں وہ موجود ہیں سوال جواب کے لئے موجود ہیں ان کی مجلس میں دروس کے لئے موجود ہیں آج ہیں وہ کل نہیں ہیں کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لئے نہیں آیا انبیاء بھی آئیں دنیا سے چلے گئے ان کے بعد صحابہ تابعین تبال اتباع اور اس طرح سے سارے لوگ اہل علم دنیا سے گئے آج جو اہل علم ہیں وہ بھی جائیں گے کسی کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیشگی نہیں رکھی ہے لہٰذا خوشقسمت آدمی وہ ہے جو علماء کی زندگی میں ان کی صحبت اور ان کی مجالس اور ان سے تعلق کے ذریعے سے اپنے ایمان کو اور اپنے علم کو بڑھائے ان سے پوچھ کر ان کی نصیحت کے ذریعے سے ان کے واضح نصیحت سے اور ان کے علمی دروس کے ذریعے سے ان سے علم حاصل کر لے کیونکہ عالم کے پاس کتاب کا بھی علم ہوتا ہے اور اس کا تفقہ بھی ہوتا ہے کتابیں تو باقی رہ جاتی ہیں عالم کا تفقہ اس کے ساتھ چلا جاتا ہے اس کو یاد رکھیں قرآن سنت میں غور کر کے فلاں مسئلہ پیش آیا اس میں اجتہاد کر کے فیصلہ دینا یہ تو عالم کے قلب میں ہوتا ہے وہ جو صلاحیت اور وہ غور و فکر جو اس نے قرآن سنت میں کیا ہیں وہ اس کے قلب میں مقید ہیں اگر لکھ دیا تو لکھ دیا اگر نہ لکھا ہو تو اس کے دل میں ہیں تو علماء کئی دنیا سے چلے جاتے ہیں بعد میں مسئل پیش آتے ہیں اور افسوس قوم کرتی رہتی ہے کہ کاش وہ ہوتے آج تو ان مسئل کیلئے کچھ بولتے اور ہمارے لئے رہنمائی ملتی ہیں بڑے بڑے علماء دنیا سے چلے جاتے ہیں اور امت کا علمیہ یہ ہے کہ قدر جانے کے بعد آتی ہے بلکہ انسان کا علمیہ یہ ہے چھوٹی چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز بھی ہو جب تک پاس موجود ہوتی ہے انسان کو اس کی قدر نہیں ہوتی ہے جب چلی جاتی ہے تو ہر آدمی مرسیہ لکھنے کے لئے بیٹھ جاتا ہے کہ فلاں تھے بہت بڑے تھے عظیم وشان تھے چلے گئے اتنا بڑا خسارہ عمد کا ہے اور اتنا بڑا نقصان عمد کا ہے جب تھے تونے کتنا فائدہ اٹھایا فلاں آدمی نوجوان ہو یا جو بھی ہو لوگ آمی ہو یا جو بھی ہو کہتے چلے گئے اب کتنا بڑا نقصان ہو گیا جب تھے تونے کتنا فائدہ اٹھایا ان سے بیٹھتا تھا ان کے درس میں پوچھتا تھا سوالات ان سے پڑھتا تھا ان کی کتاب وہ کیا کیا تو انہوں سے فائدہ اٹھایا تو یہ بڑا مسئلہ ہے امت کا کہ اہلِ علم جب دنیا میں ہوتے ہیں ان کی قدر نہیں ہوتی ہے دنیا سے چلے جاتے ہیں افسوس کو اپنے لیے بھرپائی سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم جتنا افسوس کریں گے گویا کہ اس کی بھرپائی ہو جائے گی بھرپائی نہیں ہو سکتی ہے ایک عالم دنیا سے چلا جائے قیامت تک اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی ہے وہ گیاں گیاں ختم اس کا علم اس کے ساتھ چلا گیا ہے اللہ یہ کہ اس نے اپنے پیچھے کو چھوڑا ہو لکھا ہوا بولا ہوا جو بھی ہے یاد رکھیں علماء سے فائدہ اٹھائیں تو علماء کے اٹھائے جانے سے قبل علم حاصل کرنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ کہا کرتے تھے تعلم العلم قبل ان یقبد العلم علم حاصل کرو اس سے پہلے کے علم اٹھا لیا جائے علم حاصل کرو اس سے پہلے کے علم اٹھا لیا جائے وَقَبْضُهُ أَنْ يُذْهَبَ بِأَصْحَابِهِ اور علم کا اٹھا جانا یہ ہے کہ علم والوں کو اٹھا لیا جائے علم کے برطن علماء وہی اٹھا لیا جائے علم کے حاملین اٹھا لیا جائے العالم والمتعلم شریکان فی الخیر فرماتے ہیں کہ علم اور علم سے علم سیکھنے والا دونوں کے دونوں خیر میں شریک ہیں وہ علم کے سیکھنے سکھانے میں لگے ہیں دونوں خیر لوٹ رہے ہیں سمیٹ رہے ہیں وَسَائِرُ النَّاسِ لَا خَيْرَ فِيهِمْ ان کے علاوہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے آدمی اسی لئے یاد رکھیں ہم یا تو وہ بنیں جو سکھانے والے ہوں اگر اللہ نے علم دیا ہے یا پھر ہم وہ بنیں جو سیکھنے والے ہوں اگر آدمی نہ سکھانے والا ہے نہ سیکھنے والا ہے تو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَائِرُ النَّاسِ لَا خَيْرَ فِيهِمْ معلومہ کہ جو اپنے آپ کو علم اور اہل علم سے منقطع کر لیں اس میں کوئی خیر نہیں ہے میری بات کوئی یاد رکھیں جو آدمی اپنے آپ کو علم دین سے اور اہل علم سے دین کا علم رکھنے والوں سے کٹ لیں ان سے الگ ہو جائے دور ہو جائے اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ وَسَائِرُ النَّاسِ لَا خَيْرَ فِيهِمْ اور فرماتے ہیں اِنَّ اَغْنَ النَّاسِ رَجُلٌ عَالِمٌ اُفْتُقِرَ إِلَىٰ عِلْمِهِ فَنَفَعَ مَنِ افْتَقَرَ إِلَيْهِ کہتے ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ غنی شخص وہ ہے جو ایک عالم انسان ہے اور اس سے لوگوں کو اس کے علم کی ضرورت پڑھیں تو انہیں جو بھی علم کا محتاج ہو اسے علم سکھائیں سارے لوگوں میں سب سے غنی شخص کون ہے عالم کہ لوگوں کو اس کے علم کی احتیاج ہو ضرورت ہو تو انہیں علم سکھائیں وَإِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْ عِلْمِهِ نَفَعَ نَفْسَهُ بِالْعِلْمِ اور اگر لوگوں کو اس کی کوئی ضرورت نہ ہو اگر لوگوں کو ضرورت ہو تو سکھائیں لوگوں کو اس کی کوئی احتیاج نہ ہو مثلاً کئی علماء ہیں اور دوسروں سے علم حاصل کر رہے ہیں یا اس سے اعراض کر رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ نَفَعَ نَفْسَهُ بِالْعِلْمِ وہ اپنے آپ کو اس علم سے نفع پہنچاتا ہے لوگ سیکھیں تو لوگوں کو پہنچاتا ہے اور اگر اس سے کوئی سیکھنے والا نہ ہو لوگ اس کو چھوڑ دیں نظرانداز کر دیں تو وہ اپنے آپ کو اس علم سے فائدہ پہنچاتا ہے تدبر و تفکر کے ذریعے خشیت و محبت کے ذریعے اللہ سے اور اسی طرح سے اس کی تعمیل کے ذریعے سے جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس دیا ہے رکھا ہے فَمَا لِي أَرَى عُلَمَاءَكُمْ يَمُوتُونَ وَجُحَا لَكُمْ لَا يَتَعْلَّمُونَ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیا ہے میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے علماء ایک ایک کر کے ان کی موت واقع ہو رہی ہے ایک ایک کر کے دنیا سے جا رہے ہیں اور تمہارے جاہل سیکھتے نہیں ہیں میں کیا دیکھ رہا ہوں یہ کیا برا منظر ہے کہ علماء دنیا سے ایک ایک کر کے جا رہے ہیں اور جو حال ان سے علم حاصل نہیں کر رہے ہیں علم سیکھ نہیں رہے ہیں وَلَقَدْ خَشِتُ أَنْ يَذْهَبَ الْأَوَّلُ وَلَا يَتَعَلَّمُ الْآخِرُ کہا کہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا سخت خوف ہے اندیشہ ہے کہ پہلا طبقہ اہل علم کا چلا جائیں اور ان کے بعد والا طبقہ ان سے علم حاصل کرنے سے محروم رہے ہیں وہ چلا جائے اور یہ طبقہ علم اس کا حاصل نہ کریں اور اس سے علم کا سلسلہ منقطع ہو جائے وہ علم دنیا سے چلا جائے ان کے ساتھ جو ان کے دلوں میں تھا عالم کا علم اس کے دل میں ہوتا ہے قرآن و سنت کے نصوص اور ان کا صحیح فہم غور فکر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو حکمت عطا کرتا ہے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے اور اللہ جس کو حکمت عطا کر اس کو بہت خیر کثیر اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی یا اسی طرح سے حدیث میں جیسے فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے یہ جو سمجھ ہے جو عالم کے دل میں ہوتی ہے اگر اس سے سوال کے ذریعے سے اس کی صحبت کے ذریعے سے اس کی مجلس کے ذریعے سے حاصل نہ کی جائے اس کے ساتھ چلی جائیں گے آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے اس سے پوچھیں گے اس سے سنیں گے ملے گی نہیں نہیں آپ کو پیڑ کا سایا پانے کے لیے پیڑ کے نیچے بیٹھنا پڑے گا آپ دور رہیں کہ اس کا سایا کیسے پاسکتے ہیں علماء کی صحبت کے ذریعے سے ان کی خیر حاصل ہوتی ہے عالم کبھی محروب نہیں کرتا ہے واقعی اللہ والا جو عالم ہے آپ اس کے پاس بیٹھیں گے ایک دو بات آپ کو بتائے گا نفع والی ہے تو یہ جو چیز ہے فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہیں میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ علماء دنیا سے جا رہے ہیں تمہارے جاہل علم نہیں حاصل کرتے ہیں مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ علماء ایک ایک کر کے دنیا سے کہیں چلے نہ جائیں اور وہ پہلا طبقہ چلا جائے اور بات والا طبقہ اسی طرح سے جاہل کا جاہل رہے اور ان سے نہ سیکھیں معلوم ہاں کہ علماء کے دنیا سے جانے سے پہلے علم حاصل کر لینا چاہیے ان کی قدر کرنا چاہیے ان کی قدر کرنا چاہیے اور یہ بات یاد رکھیں کتابیں کبھی بھی کبھی بھی علماء کا بدل نہیں بن سکتی ہیں کتاب کبھی عالم کا بدل نہیں بن سکتی ہے عالم عالم ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس صحیح فہم ہوتا ہے بعض وقت آدمی کتاب پڑھتا ہے پڑھتا کچھ ہے سمجھتا کچھ ہے آگے وہ بھی چیزیں انشاءاللہ آئیں گی تو علماء کی قدر ضروری علماء کے جانے سے پہلے علم حاصل کیا جائے جلدی جامع بیان العلم روایت نمبر 1036 پر اس کی سند لا بأس بھی ہے اس میں کوئی حرج نہیں قابل قبول ہے